اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے اللذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ کل ہی سے جڑی ہوئی آیت ہے کل اللہ تعالی نے کہا جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس بڑی خبر سے بعض لوگوں نے مراد قرآن مجید لیا ہے کافر اس کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے کوئی اسے جادو کوئی کہانت کوئی اسے شعر کہتا کوئی اسے پہلوں کے کہانیاں اور قصے کہا کرتا تھا اور بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے دور نبوی میں عقید آخرت کے متعلق کئی طرح کے اختلاف پائے جاتے تھے کچھ لوگ تو دہریے تھے جو سیرے سے اللہ ہی کی ہستی کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں اور ان کے لئے عقید آخرت تو خارجز بحثت ہے یعنی آخرت میں کچھ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں ہے بس انسان دنیا میں آیا ہے کھائے گا پیے گا اور مر جائے گا اسی طرح مشرقین مکہ اللہ کی ہستی کے تو قائل تھے مگر آخرت کے منکر تھے وہ آخرت کے قائم ہونے کا اقرار نہیں کرتے تھے اسی طرح عیسائی آخرت کے تو قائل تھے مگر ان کی اکثریت کا عقیدہ یہ تھا کہ اخروی عذاب و سزا صرف روح پر ہوگا جسم پر نہیں ہوگا بدن جو سلگڑ جائے گا اور اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور نہیں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا یعنی ان کا عقیدہ صرف یہ تھا کہ صرف روح پر عذاب ہوگا اور کچھ لوگ تو نظریے لاعذریت کے تھے قائل تھے یعنی وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے ان کے خیال میں دونوں ہی صورتیں ممکنات میں سے تھی یعنی انسان کو آخرت قائم ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے قیامت قائم ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے بس ان کا یہ کہنا تھا وہ دونوں معاملے میں شک میں پڑے ہوئے تھے وہ عملا اور نتیجتا کے لحاظ سے آخرت کے منکر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے قافر قرار دے دیا تو ناظرین یہ چند نظریات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جا رہے ہیں زیادہ انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالم نے کہا جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب میت کو کفن دے تو تین کپڑوں میں کفن دینا چاہیے حدیث دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثت اصواب یمانیتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تین یمانی چادروں میں آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم اس کو ایک کپڑا ہونا چاہیے جو سارے سطر کو سارے جسم کو ڈھک لے اگر کپڑا نہیں ہے تو ورنہ سنت طریقہ یہ ہے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو ہم کفن دے تو تین کپڑوں کا کفن دے ایک مکمل رومال جیسا ہوتا ہے مکمل ایک کپڑا ہوتا ہے ایک کو ہم شڑ بناتے ہیں ایک کو پیجامہ بناتے ہیں اور پھر مکمل کپڑے کو اس پر ڈھک دیتے ہیں تو ناظرین یاد رکھیے اگر آپ کے لئے محصر ہے آسانی ہے تو سنت پر عمل کیجئے اور ضرور بھی ضرور میت کو تین کپڑے میں کفنائیے تاکہ یہ جو تدفین یعنی جو کفنانے کا معاملہ ہو ہمارا وہ سنت کے مطابق ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کی تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طبع نبوی طبع نبوی میں ایک اہم چیز میں آپ کے سامنے لائیا ہوں کبھی کبھار آپ بھی بیمار ہوئے ہوں گے میں بھی بیمار ہوا ہوں کبھی ہمیرے ساتھ بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی گھر والے زبردستی کرتے ہیں یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ طاقت آنی چاہیے فلاں چیز آنی چاہیے یہ کھاؤ وہ کھاؤ کر کے پریشان کرتے ہیں اب مریض ہیں آدمی ایک تو اوپر سے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور دل اس کا افسردہ ہو جاتا ہے چڑچڑا پناہ جاتا ہے حدیث دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے مریضوں کو کھلانے میں اور پلانے پر مجبور نہ کرو یعنی کھانے اور پینے پر ان کو مجبور نہ کرو اسی لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور انہیں پلاتا ہے تو ناظرین ایک بہت اہم بات میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو مریض ہونا تو اس کو کھانے پر زور زبرستی مت کرو اس کو جو پسند ہے جتنا پسند ہے جتنا کھا سکتا ہے اس کو کھانے دو اس کو مجبور پریشان نہ کرو کہ وہ چڑچڑا ہو جائے اور زیادہ پریشان ہو جائے لہذا مجھے اور آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مریض کے لیے دل بہلانا یہ اس کی بیماری کا سب سے بڑا علاج ہوتا ہے تو یہ چیز یاد رکھیے اگر مریض ہے کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے تو جو دل کر رہا ہے وہ چیز اسے کھلائیں اور جتنا کھا رہا ہے اتنا کھانے دیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور کھلائے گا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کھلانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کھلانے والا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ضرور بھی ضرور ان پر عمل کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں